موجودہ گرمی کا جس طریقے سے ایک گہر بربا رہا ہے امیت سے پرے کوئی بھی چیزیں اچانک آتی ہے تو کئی سمسیائیں اتپن ہوتی آپ کرونا کو ہی لے کے دیکھ لیجئے اچانک آیا کتنی پورے دیس پورا دنیا چاہے آپ کتنی بھی تیاری کریں اچانک کبھی کبھی ایسی پرستی اتپن ہوتی ہے جہاں یہ سمسیہ سب کو جھلنا پڑتا ہے آج میں صرف ہی نہیں بلکہ لگاتار اسی سبا نظر رکھتا ہوں یہاں بھی سمسیہ ہے اور بھی راجیوں میں سمسیہ ہے مشینیں ورطمان واتا ورن میں بہت لوڈ لے کے چل نہیں پا رہا اس کو بھی سمیہ اس کو بھی رشت دینی کے جورت پڑتی ہے نہیں تو دو گھنٹے کا سمسیہ ہوتا ہے اگر ہم پلانٹوں کے ساتھ جب بلکہ سے جسنی کرتے ہیں تو مہینوں کے سمسیہ ہوتا ہے یہ تو تکنی کی پیسہ ہے اور جہاں تک بجلی کی اپلا بزتا ہے وہ بھی پورے دیش میں کمی ہے آپ بجار میں بھی بجلی کی خرید نہیں کر پاتے ہیں کرائسس کی وجہ سے اس لئے ہم لوگوں نے آج بیبھاگ کو اور اترک پیسے اپلپت کرا دیئے ہیں تاکہ پہلے سے ہی جو کمپٹیشن کا بجلی خرید میں ہے اسے پہلے حصہ لے کر اپنی آپورتی پوری کریں اور مجھے لگتا ہے یہ سمسیہ کا سمدھان کافی حد تک سمدھان ہے دیکھیں کئی بیسے ہیں اب ان سم بیسے اوپر بہت بسی طرف سے بتا سکتا ہے آپ کو آگر آپ دیکھیں کہیں بارہ روپیہ ہے کبھی کبھی دوبیس روپیہ تک ابھی سرکار نے خریدہ ہے اور کبھی کبھی بجلی خرید کر اس کا اپیوگتہ بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی ویسٹ ایجاب منی اس سب چیزوں کو بیلیس بنانے کے لیے اور ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے چیزیں آگے پڑھتی ہیں اور ابھی ورثمان دیمانڈ کے تحت رات میں اچانک دیمانڈ پڑھ جاتا ہے دیم میں دیمانڈ گھڑ جاتی ہے پتہ جلا کہ دل کسی سمئے میں اچانک دیمانڈ پڑھ جاتی ہے یہ بہت طورہ فلکچیڈٹ اس دیتی ہے آگ کے گرمی کے وقت میں اور اس وصح پر بیبھاگ نے چاروں طرف بیجلی کی اپنے پتہ سنشید کرنے کے لیے کام پرارف کر دیا